جہند میں گو فرانس اور آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل ایم جی ایک جام کریکر پر سواگت کرتا ہوں ورگ میٹر اور ایئر میں کیا سمبند ہوتا ہے ایک ایئر میں کتنے ورگ میٹر ہوتے ہیں ایک ہیکٹیئر میں کتنے ایئر ہوتے ہیں یا کتنے ورگ میٹر ہوتے ہیں ایک ہیکٹیئر میں کتنے بیگے ہوتے ہیں ایک بیگے میں کتنے ایئر ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں اسٹے بائی سٹیپ سمجھنے کا پریاث کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک چھتر فلیہ اکائی ہیں بھومی کون آپنے کے بھومی کون آپنے کے لیے ایک لوکل یونٹ ہوتی ہے ایک انٹرنیسنل یونٹ ہوتی ہے لوکل یونٹ ہوتی ہے جو کسی چھتر ویسیس میں ماپن کرنے کے لیے ایک پیمانہ بنا لیا جاتا ہے جیسے بیگا ہے بیسوانسی ہے لٹھا ہے تو یہ سب ایک لوکل یونٹ ہے لیکن جو انٹرنیسنل یونٹ ہوتی ہے جن کا مان کہیں پر بھی نہیں بدلتا ہے اسے انٹرنیسنل انٹ کہتی ہے جو سرو ماننے ہوتا ہے تو ان سب کو ہم سمجھنے کا پریاث کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمیں کم اپنے کے لیے سیکنڈ یا منٹ کا پریوک کرتے ہیں کسی چیز کا وجن کم اپنے کے لیے کسی چیز کا وجن میں اپنے کے لیے ہم کیا پریوک کرتے ہیں کلو گرام کا یا گرام کا پریوک کرتے ہیں اسی طرح لمبائی میں اپنے کے لیے میٹر کا پریوک کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح ایئر اور ورگ میٹر یا ہیکٹی ایئر کا پریوگ بھوکھنڈ یعنی بھومی کا چھتر فلم آپنے کے لئے پریوگ کیا جاتا ہے آئیے ان کو سمجھنے کا پیاس کرتے ہیں اب اگر لوگ جو اسٹینڈر مانک ہوتا ہے ایک ایئر برابر وہ ہوتا ہے سو ورگ میٹر سو ورگ میٹر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چھتر فلم آپنے کی یونٹ ہوتی ہے چھتر فلم کا مطلب کیا ہوتا ہے جن میں لمبائی اور چوڑائی دونوں ہوں دوستو اگر ورگ میٹر اور گھن فٹ کے بارے میں ڈیفرنس اگر آپ سمجھنے کا پریاس کرنا چاہیں گے تو ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس ویڈیو کا نام ہے ورگ فٹ اور گھن فٹ میں انتر اس کا لنک ہم نے ڈیسکریپٹن میں دے دیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اگر مان لیجے کہ ایک ہم نے بوکس لیا جس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں دس میٹر ہے تو اس کا چھتر فلم کتنا ہوگا سو ورگ میٹر یہی سو ورگ میٹر ایک ایر کے برابر ہوتا ہے اب دیکھئے کہ ایک ورگ دیکا میٹر بھی اسی کو کہتے ہیں اس کو ایک ایر کو یا سو ورگ میٹر کو ایک دیکا میٹر کہتے ہیں تو ایک ایر برابر سو ورگ میٹر ہوتا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ سو ایر برابر کتنا ہوتا ہے تو سو ایر برابر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر سو سے گڑا ہو جائے گا سو سے گڑا کا مطلب دو جیرو بڑھنا یعنی کہ دس ہجار ورگ میٹر آپ کا ہو جائے گا تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سو ایر برابر دس ہجار ورگ میٹر ایسا ہم نے کس لیے اس لیے کیا کہ جو آپ کا دس ہجار ورگ میٹر ہوتا ہے وہ ایک ہیکٹو میٹر کے برابر ہوتا ہے کتنی کے برابر ہوتا ہے ایک ہیکٹو میٹر کے برابر کون ہوتا ہے ایک ہیکٹو میٹر کے برابر آپ کا ہوتا ہے سو ایئر تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک ہیکٹیر برابر کیا ہوتا ہے تو سو ایئر یا ایک ہیکٹیر برابر دس ہجار ورگ میٹر ہوتا ہے اب یہی پر اگر آپ پوچھ لیں آپ سے کہ ایک ورگ کلو میٹر کتنی کے برابر ہوتا ہے تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ایک ورگ کلومیٹر برابر ہوتا ہے دس لاکھ ورگ میٹر وہ کیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک کلومیٹر برابر کتنا ہوتا ہے ایک ہجار میٹر اب چونکہ ورگ کلومیٹر چھتر فلی یونٹ ہے تو یہاں پر لمبائی بھی دس ہجار ہوگی اور چونائی بھی دیکھئے یہ لمبائی چونائی الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو سمجھانے کے پیاس کیا جا رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ہجار کو ایک ہجار تیگوڑا کریں گے تو یہاں پر تین جیرو تین جیرو چھ جیرو ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کا کتنا ہو جائے گا دس لاکھ ورگ میٹر اب یہاں پر ہم سمجھنے کے پیاس کرتے ہیں کہ ایک ورگ کلومیٹر برابر کتنے ورگ میٹر ہوں گے یعنی کہ یہاں پر دیکھئے گا کہ جو آپ کا سو ہیکٹیئر ہوتا ہے کتنا سو ہیکٹیئر برابر ایک ورگ کلومیٹر تو اگر آپ کو سو ہیکٹیئر دے دیا جائے اور پوچھا جائے کتنی کے برابر ہوتا ہے تو وہ ایک ورگ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے اب آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ ایک ورگ کلومیٹر میں کتنے ایئر ہوتے ہیں تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہیکٹیئر میں سو ایئر ہوتا ہے اور یہاں پر سو ایئر پہلے سے ہی ہے اور ایک ہیکٹیئر میں کتنے جیرو ہوتے ہیں ایک ہیکٹیئر میں سو ایئر سو ایئر میں کتنے جیرو دو جیرو تو یہاں پر اگر ہم دو جیرو بڑھا رہے ہیں تو کتنا ہو جائے گا دس ہزار ائر دس ہزار ائر ایک ورگ کلومیٹر میں دس ہزار ائر اب اسی کو پوچھا جائے ائر آپ جانتے ہیں کہ ایک ائر میں کتنے ورگ میٹر سو ورگ میٹر تو یہاں پر ڈبل جیرو اور بڑھا دیا تو یہ کتنا ہو گیا دس لاکھ ورگ میٹر جیسا کہ یہاں پر ہم نے پروف کیا کہ ایک ورگ کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں دس لاکھ ورگ میٹر یا پھر دس ہزار ایئر یا پھر سو ہیکٹیئر اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ورگ ہیکٹیئر ایئر اور ہیکٹیئر میں کیا سمبند ہوتا ہے اب ہم یہ سمجھنے کا پریاض کریں گے جیسا کہ ہم بھی ہم نے بتایا کہ جو آپ کا بیغہ ہوتا ہے یہ ایک لوکل یونٹ ہوتی ہے لیکن یہ سے کچھ راجیوں میں ان کا مان جو اسٹینڈر ہوتا ہے جیسا کہ اگر ہم راجستان کی بات کریں چونکہ راجستان میں ایک اسٹینڈر یونٹ ہے بھیگے اور ایئر کو لے کر تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بھیگہ جو ہوتا ہے وہ پچیس سو ایئر کے برابر پچیس سو ورگ میٹر کے برابر ہوتا ہے کتنے کے برابر ہوتا ہے پچیس سو ورگ میٹر کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ ایک بھیگہ پچیس سو ورگ میٹر کے برابر ہوتا ہے اگر ہم یہ جاننے کا پریاز کریں کہ ایک بیگے میں کتنے ایئر ہوتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ابھی سیکھا کہ ایک ایئر میں کتنے ورگ میٹر ہوتے ہیں ایک ایئر میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایئر میں کتنا آپ کا ہوتا ہے سو ورگ میٹر تو ایک ایئر میں اگر سو ورگ میٹر ہوتا ہے تو اگر یہاں پر ہم سو ورگ میٹر یعنی کہ 100 سے بھاگ کر دیں تو یہ ورگی میٹر کس میں مدل جائے گا ایر میں مدل جائے گا 00 آپ کا کڑ گیا ہے یہاں پر کتنا آگیا 25 تو ایک بیگے میں کتنے ایر ہوتا ہے 25 ایر ہوتا ہے اب ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ایک ہکٹیر میں کتنے بیگے ہوتے ہیں جیس wollten کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہکٹیر جو آپ کا ہوتا ہے ایک ہکٹیر ایک ہکٹیر کتنے کے برابر ہوتا ہے دس ہجار ورگ میٹر ابھی آپ نے سیکھا کہ ایک ہیکٹیر میں دس ہجار ورگ میٹر ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم بدلنا چاہیں کہ ایک ہیکٹیر میں کتنا بھیگا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بھیگے میں پچیس سو ورگ میٹر ہوتا ہے اب یہاں پر اگر ہم پچیس سو سے اس کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا نکل آئے گا کہ ایک ہیکٹیر میں یہ ورگ میٹر کس میں مطل جائے گا بھیگے مطل جائے گا یہاں پر ڈبل ڈیرو کڑ گیا اور پچیس چوکے سو تو یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک ہیکٹیر میں کتنے بیگے ہوتے ہیں چار بیگے ہوتے ہیں جیسا کہ دوستو ہم نے منسن کیا کہ ہیکٹیر اور ورگ میٹر میں یا پھر ڈیکا میٹر میں یا ہیکٹیر میں کیا سمبند ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم نے منسن کیا دوستو آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں دھنیوا موسیقی